اور اس کی ہم پڑھیں گے چودمی ایسل کے باپ کی آخر تک لیکن خداوند نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوہ اپنے خداوند یسو مسیح کی صلیب کے جس سے دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے کیونکہ نہ خط نہ کچھ چیز ہے نہ مقتونی بلکہ نئے سیرے سے مخلوق ہونا اور جتنے اس قائدہ پر چلیں گے انہیں اور خدا کہ اسرائیل کو اتمنان اور رحم حاصل ہوتا رہے آمین خدا ان کے پاہ کلام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کسر سے نازل ہو آمین آج کا ٹاپک میں انٹرڈوز کراتا چلوں خدا نہ کریں کہ میں کسی چیز پر فخر کروں یہ آج کا ہمارا سرمن ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم دعا کریں سب سر جھک جائیں اپنے لئے دعا کریں میرے لئے دعا کریں آئے خداوند خدا خدا کے پاک بری ترہ کلام یہ کہتا ہے کلام سنانے والوں نے اس طرح سے نہ سنایا کہ دل کے نشانے پر لگتا آئے روح پاک یتنے بھی لوگ تیرے گھر میں آگئے ہیں آئے خداوند جتنے بھی لوگ تیرے گھر میں آگئے ہیں میں آسمان سے دعا کرتا خداوند خدا آئے خداوند خدا تو آسمان سے برے بالت کی مانن اپنے کلام کو برسا آئے خداوند خدا تیرا زبردست مسہ ایک ایک زندگی کو چھوے اور آئے خداوند لما بلما تیرا مسہ ہماری عبادت میں بڑھتا چلا جائے آئے خداوند میں نہیں تیرا پاک روح مارے ساتھ ہم کلام ہو آئے خداوند خدا ہیدے پینتی کوس کا سما ہمارے درمیان پیدا کر دے ہالیلویہ تچھولی سپرٹ آئے خداوند خدا تو مجھے اور میری جماعت کو ایک روح میں باندھ لے یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین چودری برس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر کافی پینسل ہے تو آپ ضرور استعمال کریں بائبل ہے تو کھول کے دیکھیں لکھیں میری یہ خواہش ہے کہ آپ صرف مشلیاں پکڑ کر کھانے والے نہ ہوں بلکہ خود مشلیاں پکڑنا سیکھیں خود مشلیاں پکڑنا سیکھیں کلام کو سیکھے خود اور پھر جو ہے خدا کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ہم کب تک صرف کلام سننے والے بنیں گے ہم کلام سنانے والے بنیں ضرورت اس بات کی ہے کیا لکھا جی پالو سوزل کہتا ہے لیکن خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسو مسیح کی سلیب کے جس سے دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے میں دنیا کے اعتبار سے یہ ورس ایک خاص نکتے کی بات کر رہی ہے اور وہ نکتہ یہ ہے پالوس رسول کی جو زندگی ہے اس مضمون کو سمجھنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا نام پہلے سول تھا اور یہ پانچ اسوی میں پیدا ہوا تھا کلکیا کلکیا کے شہر ترسیس میں اگر امال بائیس باب اس کی پانچویں آیت کو آپ پڑھیں اگر بائبل آپ کے پاس ہے تو امال پانچ باب بائیس باب بائیس باب اس کی پانچویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں صفحہ ایک سو بتیس میں یہودی ہوں اور کلکیا کے شہر ترسیس ترسسس میں پیدا ہوا مگر میری تربیت اس شہر میں گملیل کے قدموں میں ہوئی اور میں نے اپنے باب دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا جیسے تم سب آج کے دن ہو چنانچہ میں نے مردوں عورتوں کو باندھا باندھ کر اور قید خانہ میں ڈال ڈال کر مسیحی تحریک والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروہ بھی ڈالا تو یہ پادرس رسول کی زندگی کے شروعات کی باتیں میں بتا رہا ہوں کہ وہ سن عیدہ ہوا اور رومی شہری تھا وہاں کی پدائش تھی اس کی اور سکسٹی سکس یا سکسٹی ایٹ میں اس نے رومی نیرو بادشاہ کی حکومت میں شہادت کا جامع نوش فرمایا اور اس کی کنورشن تبدیل جب وہ کہنوں سے لیٹر لے کر جا رہا تھا کہ جو مسیحی تحریک پر چلتے ہیں چاہے وہ بچے ہوں بڑے ہوں جوان ہوں ان سب کو کیا کرے شہید کرے مارے اور اٹھما باپ ایمال میں پڑھتے ہیں باولیات میں کہ وہ ستفنس کی موت پر اس کے سنسار کیا جانے پر کیا تھا خوش تھا وہ لوگوں کے کپڑوں کی رخوالی کا رہا تھا وہ اس قدر سرگرم تھا وہ لوگوں کو مارتا تھا اور اسی مقصد کے لیے وہ ایک مقصد کے لیے زندہ تھا آپ ساتھ میرے ساتھ ہیں وہ ایک مقصد کے تہہ زندہ تھا اور وہ مقصد کیا اس کا اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی یسو کا نام لینے والا ہے میں اس کو صفحہ ہستی سے کیا کروں مٹا ڈالوں یہ اس بات سے وہ بھرا ہوا ہے لیکن نہیں جانتا کہ ایک دن آئے گا کہ وہ خدا جو دنیا کی سلطنتوں پر حکومت کرتا ہے جو دلوں پر راج کرتا ہے جو سنگ دل پتھر دلوں پر راج کرتا ہے وہ ایک دن میرے چھیون کو ہلا کر رکھ دے گا جب وہ دمشیہ کی راہ پر جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ جا رہے تھے اور سورج کی طرح ایک زبردست ہم دیکھتی ہے کہ نور چم کا اور آز آئی اے سول اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے الفاظ کیا کہے نام آب پڑھے اس کی پہلی چاند یاد کہ خدا تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں آج تک یہ فرس ٹائم ان ہیز لائف ہی کر او لڈ ہو آر یو آپ کون ہیں اے خدا آپ کون ہے جسے میں ستاتا ہوں پہلی بار اس کے مو سے خدا کا کلمہ نکلا جیسے اس نے خدا کہا اس کا جیون بدل گیا جو کچھ ہو رہا ساتھیوں کو تو پتا نہیں ہے کون اس سے بات کارا لیکن وہ جان رہا ہے جب خدا کا مسہ اس پر ٹھہرا تو پھر کیا ہوا اس کی آنکھیں چندیا گئیں اچھا بلا دیکھ رہا تھا دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں کیا ہو گئیں بند ہو گئیں اور اس کے ساتھی پکڑ کر اسے دمشق میں لے کر آئے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے کہ تین دن تک اس نے کچھ نہیں دیکھا نہ کھا نہ پیا اور اس کے بعد ہننیہ کو خدا نے کہا کہ فلان جگہ جا اور وہاں تجھے سول ملے کہا وہ ڈڑھتا ہے خدا یہ تیرے لوگوں کو مار رہا دھاڑ رہا مار تا پیڑ تا ہے تو تُو کہہ رہا تو اس کے پاس جا اس نے کہا کہ اب وہ سول نہیں رہا اب وہ سول سے کیا بن چکا ہے پالوس بن چکا ہے بعض اوقات what I mean to say sometime خدا خود ہی ہماری آنکھیں بند کر دیتا ہے ہمارے راستے بند کر دیتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ what is happening with me where shall I go میں کہا جاؤں there is no way out کوئی راستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا میں کیا کروں ساری سارے اپنوں نے چھوڑ دیا ہے کار اپنے خاندان مجھے تنگ کرتے ہیں اپنے کلیسیہ کے لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں میں کہا جاؤں آئے خدا مند خدا تو کہا ہے تو میرے دکھوں کو نہیں جانتا خدا کہہ رہا ہے میرے بیٹے آئے میری بیٹی میں میرا اندھے کا ہاتھ تیری پریشانیوں کے چاروں طرف کام کر رہا ہے میں بہت جلد تیرے جیون میں ایک نیا کام کروں گا آلیلویہ پریز گرڈ پریز گرڈ پریز گرڈ پریز گرڈ پریز گرڈ آلیلویہ میں بہت جلد تیرے ایسا کام کرے جو تُو نے سپنوں میں نہیں سوچا دیڑی ایوٹ تھاٹ میں سول کی بات کر رہا ہوں کبھی اس نے سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا لیکن خدا مند کا ایک وقت مقرر ہے بائبل کا خدا تبدیلی کا خدا ہے جب وہ بدل گیا جب وہ تبدیل ہو گیا آپ پڑھ کر دیکھیں بائبل کلام کھا کلام کھا کلام ہی سب کچھ ہے کلام کی سٹیڈی کریں بائبل آپ کی ہو اور کپی پینسل لکھے رکھیں کلڑ کپی پینسل رکھیں اور اس کو انڈرلائن کریں انہوں ورسز کو یاد کریں خدا مند چاہتا ہے کہ ہم میں اور آپ مبشر مبشرہ بنیں خدا کے کلام ہم سنانے والے بنیں ضروری نہیں اچھی بات اگر آپ سیمیل ریٹن کرتے لیتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن پاک روح میں خود اس قابل بناتا ہے کہ ہم اس کی کیا کر سکیں گواہی دے سکیں تو میرا یہ کامل ایمان ہے آج خدا مند خدا اگر کہ ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہوئے بھی اندے ہیں ہاتھ رکھتے ہوئے بھی پاؤں رکھتے ہوئے بھی پہاج ہیں ان ہاتھوں کا کیا فائدہ جب یہ ہاتھ یسو کے لیے نہ بڑی ان پیروں کا کیا فائدہ اگر یہ پیر خدا کی خوش قبری کے لیے نہیں جاتے یہ سایہ بامن کہا رہا کہ آئی خوش نما وہ پیرالائز 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 میں جان تاں کو تو زندہ کلاتا لیکن ہے مردہ مکاشوہ تین باپ کی تین آیت تو زندہ کلاتا ہے لیکن ہے مردہ آپ سب میرے ساتھ ہیں اگر آپ کلام سنیں گے کلام سے برکت ملتی ہے کلام میں شفا ہے بدر جوید کے پاس کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کام نظر آتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں رسولی ہے ہو سکتا ہے کہ فالج ہے یا گینٹیا ہے یا برین فنکشن پراپر نہیں کر رہا سائیکیاتک پرابلم ہے یا گینی پرابلم ہے لیکن جب آپ کلام سن رہی ہیں تو کلام سنتے سنتے کلام اس جگہ پر پہنچ رہا ہے کیا آپ کا یہ ایمان ہے تو کلام اپنے اندر ایک قدرت رکھتا ہے یہ کلام جس کی ہم منادی کرتے ہیں یہ غلاموں کے لیے کیا ہے ازادی ہے پیاسوں کے لیے کیا ہے عاب حیات ہے اور بھٹکے ہوں کے لیے کیا ہے راہ ہے میں راہ حق اور زندگی ہوں اور جہاز رانوں کے لیے یہ کلام کیا ہے کتب نما ہے یہ ہمیں ڈریکشن دیتا ہے آئے میری بیٹی اس راہ پہ نہیں جانا تو پیسے کو دے کے کار کو دے کے سلپ نہ ہو جانا آپ سمجھ رہے میں کیا ہے اس راستے سے نہ ہٹ جا یہ تنگ راستہ تو ہے لے کر تجھے آسمان تک بنچائے گا خدا مند خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ آج اس کلام پر خور کریں خدا نہ کریں کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے آپ نے خدا نیس مسیح کی سلیب کے آئیے ایک یرمایہ پرانے ادنا میں یرمایہ نائن ٹونٹی تھری پیس سیون ہنڈر ٹونٹی فور لسن کیرفولی مقصر آپ لوگ اس سے ریکویس کرتا ہوں کہ ضرور اپنی بائبل ساتھ لے کر آیا کریں جو پڑ سکتے ہیں ضرور بائبل اپنی لائیں یرمایہ نائن ٹونٹی تھری یرمایہ نوباب تئی سید خدا یوں فرماتا ہے کیا فرماتا بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ نہ صحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کووی اپنی قوت پر نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے لیکن یہ بات ہے سنیے گوھر سے لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا ہے اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں جو دنیا میں شفقت عدل اور راستی کو عمل میں لاتا ہوں کیونکہ میری خوشنودی ان ہی باتوں میں ہے میں ہی خدا مند ہوں جو دنیا میں شفقت عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں ہوں خدا ہوں خدا کہہ رہے خدا مند یوں فرماتا ہے نہ کو اپنی قوت پر نہ مالدار اپنے مال پر اور نہ سہب حکمت اپنی حکمت پر فخر کرے اگر کوئی فخر کرے تو دیر is only one reason دیر is only one cause اگر کوئی فخر کرے تو اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجزمین رسمان کے خدا کو جانتا ہے وہ اس بات پر فخر کرے جو الف اور امیگا ہے وہ اس کو جانتا ہے اگر کوئی فخر کرے تو اس بات پر اور اس پر فخر کرے جس نے پہاڑوں کو جس نے بیابانوں کو جس نے آبشاروں کو جس نے دریاؤں کو بنایا ہے وہ اس بات پر فخر کرے کہ میں ہی خدا ہوں ہالیلویہ 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 پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ ہالیلویہ 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 ہالیلوی ہوئی ہے جنہوں نے ہاتھ رہے یقین جانے خدا آپ کا ایکسر آرڈنری بنائے گا تو خدا ماند خدا یہ کہتا ہے نہ صحب حکمت اپنی حکمت پر نہ قوی اپنی قوت پر